اسلام علیکم گائز آج ہمارا پی ایس ایکس کا لیکچر نمبر ٹین ہے اور کافی لوگوں کے سوال آ رہے تھے مجھ سے اور کومنٹ سیکشن میں بھی کہہ رہے تھے کہ انویسٹی فائی کے بارے میں بتائیں کہ کسی بھی شیئر ہوتا ہے اس کی آپ پرائس کیسے چیک کرتے ہیں اور ٹیلی آپ اس کا والیم کیسے چیک کرتے ہیں تو میرے پاس یہ سکرین پر انویسٹی فائی ایپ ہے تو یہ آپ پلائی سٹور سے جا کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو میں ابھی انویسٹی فائی کو اپن کرتا ہوں اس کے بعد اب انویسٹی فائی کو اپن کروں گا تو میں آپ کو اب اس کی ساری ڈیٹیلز بتاؤں گا آپ کہاں سے کیا چیک کر سکتے ہیں اور کیسے چیک کر سکتے ہیں یہ جو پہلا پی جانا ہوم والا یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کے ساتھ نیوز وغیرہ آ جائیں گی آپ ڈان کی نیوز دیکھنا چاہتے ہیں ٹریبیون کی دیکھنا چاہتے ہیں بزنس ریکارٹر کی دیکھنا چاہتے ہیں آپ کسی بھی اس کے اندر سے جو بھی آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ ان میں سے کسی بھی نیوز پیپر کی یا کسی بھی تاریخ کی آپ نیوز یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ ڈیلی کی نیوزز آ جاتی ہیں تو آپ یہاں سے نیوز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اوپر ہمارے پاس شو کر رہے ہیں دیکھیں اوپر ہمارے پاس اب مارکیٹ کلوز ہے تو کلوز لکھا ہوا رہا ہے اور ساتھ ہمیں کیسی ہنڈرٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کسی ہنڈرٹ نے آج کلوزنگ کہاں پہ دی ہے اور آج اگر وہ پوزٹیو رہے تو کتنا پوزٹیو رہے اگر نیکٹیو رہے تو کتنا نیکٹیو رہے سیکنڈ ہمارے پاس آ جاتا ہے مارکیٹ مارکیٹ میں دیکھیں جو بھی ہمارے پاس انڈکس ہے نا پہلا ہمارے پاس ہے کسی ہنڈرٹ اب اس پہ وہ ہائی بھی بتا رہے ہیں آج اس کا ہائی کتنا تھا لو کتنا تھا اور اس کے بعد ہمیں والیم بھی بتا رہے ہیں کہ آج والیم کتنا تھا اور کل سے وہ کتنا ڈراب ہوا ہے وہ بھی ہمیں بتا رہے ہیں اور تائیں سیٹ پہ دیکھیں اس کی ڈیٹ بھی لکھی ہوئی آرہی 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 آٹھ اگست اور ساتھ میں ٹائم وغیرہ بھی لکھا ہوا رہا ہے کہ لاسٹ ایم کپ ڈیٹ ہوئے ہیں اب نیچے آجاتا ہے کیسی ہنڈٹ ہو گیا کیسی تھرٹی ہو گیا کی ایم آئی تھرٹی ہو گیا تو یہ سارے پاکستان سٹاگستین میں جو بھی انڈکس ہے نا تو یہ سارے شو ہو رہے ہیں ابھی لیٹس پوز کہ میں زرہ کیسی ہنڈٹ اوپن کر لیتا ہوں کیسی ہنڈٹ پہ کلک کروں گا لوڈنگ ہو رہی ہے تو اصل میں میرا نیٹ تھوڑا آف ہے میں زرہ ایک منٹیٹا آن کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ کو سمجھاتا ہوں اب دیکھیں سب سے پہلے اوپر ہمیں بتا رہا ہے کہ آج مارکیٹ نے کتنا ہمیں ڈاؤن دیا یہ تو آپ سب کو پتا ہے کہ آج مارکیٹ نے ہمیں ڈاؤن دیا اب لائیو میں جو بھی شہر آپ مارکیٹ کو دیکھیں یہ کیسی ہنڈٹ ہے اب وم منت کی اس کے آپ رینج چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ سکس منت کی رینج چیک کر سکتے ہیں اور ایک یر کی دیکھ سکتے ہیں اسی طرح پانچ سال تک آپ اس کی رینج دیکھ سکتے ہیں کہ کیسی ہنڈٹ کہاں تک سٹے کرتا رہے ہیں میں لیٹس پوز آج ایک دن کی دیکھتا ہوں آج جو مارکیٹ کا آئی تھا وہ بلکل سٹارٹ میں تھا اور جو لو تھا وہ بلکل یہاں پہ انڈ بھی تھا اور والیم سب سے زیادہ کہاں پہ پڑھا ہے جب انڈیکس لو ہوا ہے کچھ لوگ مارکیٹ سے نکلے ہیں اور جب لور کیپس لگے ہیں تو لوگوں نے بائنگ بھی کی ہے اب اسی طرح ون منت میں دیکھنا چاہتے ہیں آپ ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں والیم دیکھیں یہاں پہ شہر ہے ویلیو تریڈٹ 10.74 بلین وہ بھی شہر ہی ہے کس جگہ پہ تھا انڈیکس وہ بھی شہر ہے اوپن کہاں پہ ہوا ہے وہ بھی شہر ہے دیکھا لوگ کتنا تھا اور 52 وے کی رینج بھی یہاں پہ شہر ہو جاتی ہے اب نیکسٹ آپشن آ رہا ہے ہمارے پاس موسٹ ایکٹیو موسٹ ایکٹیو میں آج جو کیے سی ہنڈٹ کے جو سارے شیئرز ہیں ان میں سے جو ایکٹیو تھے پہلا ہمارے پاس سی اینرجی ہے اس پہ آج کتنا والیم پڑھا ہے 28.32 ملین اور کتنا ڈاؤن ہوئا ہے ان کا والیم بھی ساتھ مینشن ہوا ہے اور یہ جو گرین اس نے ایرو مینشن کیا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آج یہ شیئر پوزٹیو رہا ہے اور جو ریڈ ہیں وہ سارے ہمارے پاس کیا ہیں نیکٹیو ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی شیئر کلک کر لیں وہ شیئر کو اوپن کریں گے آپ کو شیئر کی ڈیٹیل آ جائے گی اب شیئر کو اوپن کی ہے یہ اسی تراجستہ کیسی ہنڈٹ تھا ایک منت کا دیکھ لیں سکس منت کا دیکھ لیں اس کی رینج کیا ہے آپ کو رینج پتا چل جائے گی نیچے آجیں سٹیٹس میں سٹیٹس میں آپ والیم بتا رہے ہیں اوپن پرائچ بتا رہے ہیں اور لاسٹ ڈے کی کلوزنگ بتا رہے ہیں اور اس کے بعد ڈے رینج اس کی بتا رہے ہیں کہ آج جو اس کا لو تھا وہ 3.41 تھا اور جو ہائٹ تھا 3.78 تھا 52 وی کی رینج دیکھیں تو وہ بھی یہ شو کر رہے ہیں 2.75 سے لے کر 5.98 اور اگر سرکٹر بیکرز میں دیکھیں اس کا لور لاگ کتنے بھی لگ سکتا ہے 2.8 پہ اور اپر لاگ لگ سکتا ہے 4.8 پہ اب فنڈمنٹلز بھی شو کرتا ہے جیسے ارننگ پر شیئر ہو گئی اب اپی ایس اس نے اوپر شو کی ہوئی ہے نیچے پی ای ریشو بھی شو کی ہوئی ہے اس نے پھر اس کے بعد اپی ایس گروت ہو گئی یہ سارے چیزیں پروفٹ مارجن ہو گیا پی آؤٹ ہو گیا کتنا کمپنی ڈیویڈنٹ دیتی ہے وہ سب کچھ یہ شو کر دیتا ہے نیچے ایویویشن میں آ جائیں تو بک ویلیو پر شیئر کتنی ہے اور پرائیس ٹو بک ویلیو کتنی ہے مارکیٹ کیپ کتنا ہے نیچے اگر فائننشل ہیلس کی بات کیجئے کرنٹ ریشو کیا ہے کوئٹ ریشو کیا ہے انیونٹری ٹرن اوور کیا ہے یہ سارے چیزیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پھر آتا ہے ٹیکنیکلز ٹیکنیکلز دیکھیں میں آپ کو رسائی بتاتا ہوں سٹوکسٹک بتاتا ہوں اور پلنجر بینڈ بتاتا ہوں لیکن یہ ایمی ایسیڈی کے بارے میں بھی بتاتا ہے تو یہ رسائی سٹوکسٹک اور ایمی ایسیڈی کا لیول بتاتا ہے کہ وہ کرنٹی کس لیول پہ ہیں اور وہ بائنگ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ نہیں یہ وہ بھی بتا دیتا ہے پھر دیکھیں یہ رزیسٹنس ہو گیا سپورٹ ہو گیا اب اس کی سپورٹ بھی وہ بتا رہا ہے اب 3.88 جو ہے پائیوٹ پونٹ تھا اب یہ ڈاؤن ہو گا ہے اب اس کی سپورٹ بھی بتا رہا ہے 3.66 پہ سپورٹ تھی اس کے بعد 3.51 اس کے بعد 3.29 اب میرے خیال میں یہ 3.47 پہ آ گیا ہے اب 3.29 اس کی سپورٹ ہے اب 3.29 تک یہ جائے گا امید تو ہے اور اگر رزیسٹنس کی بات کی جائے 4.03 4.25 اور 4.44 سمپل موونگ ایوریج ہے کہ 5 دن کے اندر ہی اس کی قیمت کہاں تک جاتی ہے اور پھر اگر دیکھا جائے 15 دنوں بعد اس کی قیمت کہاں تک جائے گی اور پھر اسی طرح 30 days 50 days 100 days and so on تو اس طرح یہ موونگ ایوریج کو بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کمپنی کی کوئی انہاسمیٹ ہے board meeting ہے financial report ہے آپ یہاں سے کھول کے دیکھ سکتے ہیں آپ پی ڈیو کریں گے آپ کے سامنے آجے کہ پی ڈی ایف میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں پی ڈی ایف میں دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ آجاتی کمپنی کی پروفائل کمپنی کی پروفائل آپ کمپنی کا سیکٹر دے سکتے ہیں اور ان کا سی او بغیرہ کون ہے ان کا اڈریس کان پہ ہے ان کی ویب سائٹ کیا ہے رجسٹرہ کافیس کان ہے ان کا اڈیٹر کون آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں اور ان کے کمپیٹیٹرز کون سے ہیں اس کمپنی کے آپ وہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں سی اینر جی آپ کو پتا ہے کہ ریفائنری کی کمپنی ہے تو اس کے تین کمپٹیٹر ہیں ایک پی آر ایل پاکستان ریفینری لیمٹیڈ اور این آر ایل نیشنل ریفینری لیمٹیڈ اور مینلی اٹک ریفینری لیمٹیڈ جو کہ بہت ہی تگڑی کمپنی ہے تو یہ بیسک میں نے ایک شیئر اوپن کیا تھا اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا اب دوبارہ کیسی انڈرٹ پہ آتا ہے گینرز میں دیکھتے ہیں اب یہاں پہ گینرز کو بھی شو کر رہے ہیں کس کس شیئر نے آج پرائیسز گین کی ہیں جس یہ شیئر نے پرائیس گین کی ہے ساتھ میں وہ لکھا آ رہا ہے سات رپے گین کی ہے جیسے دی ای وی ایچ نے اور اس کی کلوزنگ آج کہاں پی ہوئے ونزیرو فور پوائنٹ ونائن ایک سو چار پے اور والیم اس پر آج کتنا تھا چار لاکھ چار لاکھ انیس ازار اور پلس کتنا ہوئے پرسنٹیج میں دیکھتا ہے تو سیون پوائنٹ فائیس اسی طرح اب اس شیئر کو بھی اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں نیچے اشارت شیئر ہیں ان کی ڈیٹیلز آ رہی ہے اگر چلتے ہیں لوزر میں اب لوزر میں بھی یہ ساری کمپنیاں دکھا رہے ہیں کس کمپنی میں کتنا والیم پڑھا ہے اس نے کتنا لوز کیا ہے یا پھر پوزٹیو رہا ہے یا پھر نیکٹیو رہا ہے اگر کنسٹوینٹ کی بات کی جائے تو یہ تمام ہمارے پاس کمپنیاں آ جائیں گی جو ہمارے پاس KSC ہنڈکس میں آتی ہیں تو اگر آپ کو نہیں پتا کہ KSC ہنڈکس میں کون سی کمپنیاں آتی ہیں تو آپ یہاں پہ آ کے دیکھ سکتے ہیں میں دوبارہ بیک جا رہا ہوں اب میں نے آپ کو اس کا مارکیٹ کا فنکشن بتا دیا ہے مارکیٹ میں آپ نے کسی بھی ہنڈکس کو اوپن کر کے اس کے اندر شیئر کو جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کے پرائیسز دیکھ سکتے ہیں والیم دیکھ سکتے ہیں اس کے فنڈمنٹرز دیکھ سکتے ہیں اس کے ٹیکنیکلز دیکھ سکتے ہیں اور کمپنی کی پروفائل بھی دیکھ سکتے ہیں اب واش لیسٹ میں چلتے ہیں واش لیسٹ میں آپ جیسے نا اب میں نے یہ سارے شیئر ایڈ کی ہوئے میں نے یہ سب شیئر پہ نظر رکھی ہوئے ہیں تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ کون سا شیئر کہاں پہ موو کر رہا ہے کون سا شیر نہیں موو کر رہا کون سا پلاس ہوئے کون سا نیکٹی ہوئے دیکھیں انگرو میں نے رکھا ہوا ہے اب اگر فرض کرو آپ نے کوئی شیئر ایڈ کرنا ہے آپ نے پلاس پہ کلک کرنا ہے اور آپ نے شیئر کا یہاں پہ نام لکھ دینا ہے جیسے میں فرض کرو DCR ہی لکھ رہا ہوں جو پہلا شیئر ہے لیکن دیکھیں اب کیا لکھا ہوا آئے گا میں نے اسے ایڈ کیا ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ DCR is already in watch list وہ watch list میں DCR موجود ہے اس لیے وہ شیئر جہاں پہ پہلے کا شو ہے نہیں تو اگر یہاں سے آپ ایڈ کر کے کسی شیئر کو لکھ کے ایڈ کر دیں گے وہ شیئر ایڈ ہو جائے گا لیکن میرے پاس DCR پہلے سی ایڈ ہے تو اس لیے میں اب دوبارہ ایڈ نہیں کر رہا ادھر سے آپ ایڈ کر کے آپ آج list میں جو شیئر ایڈ کریں گے وہ ہمیشہ کے لیے ادھر ہی ایڈ ہو جائے گا پورٹ فولیو پورٹ فولیو پہ جا کے آپ جو بائنگ کرتے ہیں پیپر بائنگ آپ جو ریگولر بائنگ کرتے ہیں جیسے میں نے فرض کرو کہ یہ ہوئی ہے نیشنل بینک کا پاکستان کی میرے پاس کتنے شیئر ہیں ایک شیئر ہے یہ پیپر بائنگ ہے لیٹس پوز تو اب کتنے پروفٹ میں جا رہے ہیں پلاس سکس میں اور آج کا جو لاز ہے وہ کتنے ہیں مائنس ون لیٹس پوز کہ اب جو کرنٹ مارکیٹ ویلیو ہے میرے پاس ٹوٹل جو انویسمنٹ ہے وہ کتنے ہیں انتیس ہزار نوے اور مجھے اگر نیچے دیکھا جائے تو ٹوٹل میرے پاس پروفٹ اینڈ لاز کتنے ہیں ایک اتار اٹھارہ کا اور آج کا جو مجھے لاز کتنے ہیں مائنس چھہ سو پینٹالیس مطلب چھہ سو پینٹالیس کا آج مجھے لاز ہوا ہے نیشنل بینک ہوگا ایکی بیل ہوگا یہ میں نے ایزا پیپر بارک کی ہوئے میرے پاس ایپی سیل کے جیسے شیئر ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہو سکتا ہے کہ پیپر بارک بھی ہو یہ میرے پاس شیئر ہیں بھی صحیح لیکن یہ پیپر بارک ہے کوئی بھی شیئر ہے آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں اب آپ نے اس شیئر کی اگر ویلیو دیکھنی ہے آپ یہ جو اوپر آ رہا ہے اس کی اوپر کلک کریں گے اور دوبارہ وہ آپ کو شیئر پہ لے جائے گا اس کے فنڈمنٹلز تیکنیکل اور ڈیٹیلز سب کچھ آ جائے گی لیکن اگر فرض کریں یہاں پہ آپ نے اگر ایک شیئر ہے وہ سیل کرنا ہے جیسے میرے پاس این بی ویک ہے میں یہاں پہ کلک کروں گا اور سیل کروں گا دیکھیں یہاں پہ بائے کا اپشن آ رہا ہے سیل کا آ رہا ہے میں یہاں پہ let's suppose بائے کے کلک کرتا ہوں میں یہاں پہ ایک شیئر بائے کر لیتا ہوں یہاں پہ ایک لکھ دیتا ہوں اور 25.4 لکھ دیتا ہوں اور کمیشن جو شیئر ہے نا اس پہ میں اپنی بروکرز کے لحاظ سے میں اپنا کمیشن لگا دیتا ہوں تو جتنا کمیشن بنے گا وہ ایڈ کر دیتا ہوں پر شیئر کے لحاظ سے آپ نے پر شیئر کے لحاظ سے ایڈ کرنا ہے پائے کروں گا کنفرم کروں گا تو یہ شیئر میں جی کتنے میں پڑ رہا ہے 25.55 میں پڑ رہا ہے ٹھیک ہے کمیشن کو ملا آگے کمیشن کو ہٹا کے 25.4 اور صرف کمیشن کتنا ہے 0.15 آپ کنفرم کریں گے وہ شیئر پائے ہو جائے گا پرل میں بیک جا رہا ہوں میں کنفرم نہیں کر رہا یہ تو تھا پورٹفولیو کے بارے میں آپ پورٹفولیو میں کوئی چیز ایڈ کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ ایڈ کر کے آپ اس چیز کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یا پھر سمپلی آپ اسے ایسے موو کر سکتے ہیں آپ ایڈ کر کے آپ اسے کوئی بھی اس میں چینجز کر سکتے ہیں کوئی چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں کرنلی کوئی چینجز نہیں کرنا چاہتا بیک آ رہا ہوں اس لیے اور آپ اگر چاہیں تو اسے مکمل طور پر ایسے کلک کر کے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ڈیلیٹ پرمننٹلی کر سکتے ہیں لیکن میں ڈیلیٹ فیلال نہیں کر رہا ڈیکسٹ آپشن ہمارے پاس آتا ہے سٹاکس کا آپ سٹاکس میں آئیں یہاں پہ آپ کے پاس شو کر رہا ہے کیسی ہنڈرڈ آپ یہاں سے کیسی تھرٹی فرز کری اوپن کر لی ہے میں نے آل سیکٹر کی جگہ میں یہاں سے کوئی سیکٹر اٹھا لیتا ہوں میں کمرشل بینک اٹھا لیتا ہوں اب میں انہوں نے سوٹ کرنا چاہتا ہوں والیم کے لیاز سے لیٹس پوز میں دیکھنا چاہتا ہوں ہائیس لویس والیم سوری میں نے ہائیس والیم کلک کرنا تھا میں اب ہائیس والیم کلک کر لیتا ہوں ہائیس والیم بینک میں سے ایچ بیل پر پڑھا ہے 2.95 اور 3 روپے ڈاؤن ہو ہے اور کرنٹلی اس کی پرائس ہے 100.91 نیچے میزان بینک آگیا اسی طرح آپ یہاں سے کیسی 100 کو بھی اوپن کر سکتے ہیں یہاں سے جا کے کیسی 100 اوپن کر لیں گے اب کمرشل بینک کی جگہ پہ میں یہاں پہ نیچے سے جا کے پاور جنریشن کو سلیکٹ کر لیتا ہوں اور ہائیس والیم کی جگہ پہ میں یہاں پہ سورٹ بائی کر لیتا ہوں اب سارے میرے پاس پاور جنریشن کے سیر یہاں پہ آ جائیں گے اور میں ان میں سے شیر کو چاہ کے دیکھ سکتا ہوں سوری تھوڑا انٹرنیٹ کا ایشو ہے جس بیٹھ سے نہیں چلا چلیں میں ذرا ہائیس پرائس کے لیاز سے کر لیتا ہائیس پرائس کے لیاز سے میں نے پاور جنریشن کو سلیکٹ کر لی ہے تو پہلا ہے میرے پاس ایچیو بی سی آگے ہب آگے ہب سی اس کا آپ دیکھ لیں ایٹی ٹو پہ تھا اور ڈاؤن ہتنا ہوا ہے نیچے کیپ کو آ گیا اتنی پرائس پرائس تھی اس کی لاس ڈے کی پرائس بھی آ رہی ہے اور ساتھ میں بتا رہا ہے والیم بھی کتنا بڑا ہے تو اس طرح آپ کسی بھی شیر کو انالیسز کر سکتے ہیں آپ پیپر ورک جو ہے نا وہ پورٹ فولیو کے ذریعے سے کریں آپ نے یہیں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ اوپر جا کے آپ نے یہاں پہ کلک کریں آپ کوئی چیز ایڈ کر سکتے ہیں آپ اگنا پورٹ فولیو کلک کر نیو بنانا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں جو آپ کو مکمل ڈیٹیل بتائے گا آپ کو لاز کتنے ہیں آپ کو پروفٹ کتنے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءال آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تکیلیے اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی make sure to subscribe for more upcoming videos